دیکھئے بیاغ سبق کتاب پر بھئی حاصل محصول کی بحث چل رہی ہے گزشتہ سبق میں اس حاصل محصول کی بحث کا تیسرا اور چوتھا حصہ پڑا تھا اور یہ ساری تقریر چل رہی ہے ملاجامی رحمہ اللہ کی بھئی ملاجامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں معنی اسمی اور معنی حرفی کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے کہ یہ دونوں جو ہیں وضع کے اعتبار سے ہی دونوں میں فرق ہے لفظ ایک ہے لفظ مین اور ایک ہے اس کا معنی اور ایک ہے لفظ ابتداء اور ایک ہے اس کا معنی ان دونوں کے درمیان وضع کے اعتبار سے ہی فرق ہے لفظ ابتداء کو وضع کیا گیا ہے معنی کلی کے لیے اور لفظ مین کو وضع کیا گیا ہے معنی جوزی کے لیے تو ابتداء کا معنی بھی شروع کرنا مین کا معنی بھی شروع کرنا لیکن ابتداء کا جو معنی ہے شروع کرنا وہ کلی ہے بھئی اور مین کا جو معنی ہے شروع کرنا وہ ایک جوزی ہے وہ ہمیشہ دو خاص چیزوں کے درمیان ہوگا تو اس کے لیے ایک خاص فیل بھی ذکر ہونا چاہیے ساتھ اور خاص جگہ یا زمانہ بھی ذکر ہونا چاہیے پھر ہی اس مین کا معنی سمجھ میں آئے گا اس کے بغیر معنی سمجھ میں نہیں آئے گا تو معلوم ہوا یہ جو مین ہے یہ جو زیاد کے لیے وضع ہے اور اس کا معنی مستقل نہیں ہے اس کے لیے وہ متعلقات ذکر ہوں گے تو پھر ہی معنی سمجھ میں آئے گا اس کے بغیر سمجھ میں نہیں تو معلوم ہوا یہ مستقل بالمفہوم نہیں وہ متعلقات ہیں تو شروع کرنے والا معنی بھی ہے ان کے درمیان اور اگر وہ متعلقات نہیں تو ان کے درمیان شروع کرنے والا معنی بھی نہیں معلوم ہوا اس کا دارومداد متعلقات پر ہے وہ متعلقات ہیں تو شروع کرنے والا معنی ہے ورنہ نہیں معلوم ہوا یہ مستقل بالمفہوم نہیں جب مستقل بالمفہوم نہیں تو معلوم ہوا یہ والا جو شروع کرنے کا معنی من سے مفہوم ہو رہا ہے جو جوزی معنی ہے دو مخصوص چیزوں کے درمیان معلوم ہوا نہ یہ محکومن علی بن سکتا ہے اور نہ محکومن بہی کیونکہ محکومن علی اور محکومن بہی کے میں ضروری ہے کہ عقل کی قصداً ان کی طرف توجہ ہو تاکہ ان کے درمیان پھر نسبت کا اعتبار کیا جا سکے جب دو چیزوں کی طرف قصداً عقل کی توجہ ہوگی تو ان کے درمیان نسبت کا بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے اگر قصدن توجہ ہی نہیں ہے تو نسبت کا اعتبار ان دونوں کے درمیان کیسے کریں گے اور پھر اس کے بعد شرعہ کا چوتھا حصہ بھی ہم نے پڑا تھا وَإِذَا عَرَفْتَ حَاظَا سے جس کے اندر ایک اعتراض کا جواب دیا تھا ملہ جامیر رحم اللہ نے اعتراض یہ ہوتا تھا کہ علامہ ابن حاجب نے فِي نفسی ہی کی جو حاز امیر ہے وہ ایزح کے اندر معنی کی طرف راجے کی ہے اور آپ نے یہاں پر فِي نفسی ہی کی حاز امیر مَادَلَّا یعنی کلمہ کی طرف راجے کی ہے تو اس کا جواب دیا کہ بھئی چاہے فِي نفسی ہی کی حاز امیر معنی کو راجے کریں یا کلمہ کو راجے کریں دونوں کا معال ایک ہی ہے دونوں ایک ہی چیز کی طرف لوٹتی ہیں دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے دونوں سے مراد جو ہے وہ معنی کا مستقل ہونا ہے کہ وہ معنی کیا ہے مستقل بالمفہوم ہے مستقلا سمجھ میں آ رہا ہے تو اس سے ضمیر کے مرجے کے اختلاف سے معنی میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی دونوں صورتوں میں مراد یہی ہے کہ یہ معنی مستقل بالمفہوم ہے یعنی اس کا معنی بھی مستقل بالمفہوم ہے اور آگے فیل آئے گا فیل کا معنی بھی مستقل بالمفہوم ہے جبکہ حرف جو ہے اس کا معنی مستقل بالمفہوم نہیں ہے کیونکہ اس میں فی غیریہا کی قید ہے اس میں وہ غیر یعنی متعلقات ذکر ہوں گے تو پھر ہی حرف کا معنی سمجھ میں آئے گا ویسے سمجھ میں نہیں آئے گا اب آئیے بھئی اگلا پانچوں حصہ ہے شرعہ کا بھئی فَفِي حَادَ الْكِتَابِ الزَّمِيرُ الْمَجْرُورُ الَّذِي فِي نَفْسِهِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَلْمَوْصُولَةِ اللَّتِي هِي عِبَارَةٌ عَنِ الْكَلِمَةِ کلمہ یہاں ایک اور اعتراض کا جواب دیں گے اگرچہ وہ بات پہلے بھی واضح ہو چکی ہے لیکن اس کی مزید وضاحت کرنا چاہتے ہیں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اے صاحب جامی فِي نَفْسِهِ كِهَا زَمِيرُ مَعْنَا کو راجے کریں یا کلمہ کو راجے کریں دونوں کا معال اور مرجع ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے کہ وہ معنہ کس قسم کا ہوتا ہے مستقل بیل مفہوم جب دونوں کا معال ایک ہی ہے پھر آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ فِي نَفْسِهِ كِهَا زَمِيرُ کلمہ کو راجے کریں جب دونوں کا معال ایک ہے جب دونوں کا معال ایک ہے تو علامہ ابن حاجب نے معنہ کو راجے کیا تو آپ بھی معنہ کو راجے کر دیں معال تو ایک ہی ہے دونوں کا لیکن پھر بھی آپ نے کس کی طرف راجے کر دی کلمہ کو اشکال سمجھ میں آیا تو آپ کو تو اسی کی طرف راجے کرنا چاہیے تھا معال تو ایک ہی ہے کیا ضرورت تھی علامہ ابن حاجب کی مخالفت کرنے کی آپ نے کیوں ان کی مخالفت کی تو اس کا جواب دیں گے آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی دیکھئے فی نفسی ہی کی حاض امیر ہم نے کلمہ کو اس لیے راجع کی کیونکہ ماقبل میں وجہ حسر گزری تھی اور وجہ حسر کے اندر علامہ ابن حاجب نے کافیہ کے اندر ذکر کیا تھا لِأَنَّهَا اِمَّا اَن تَدُلَّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهَا وہاں فِي نَفْسِهَا کی زمیر لائے تھے اور فِي نَفْسِهَا کی ہا زمیر وہ تو معنی کو نہیں لوٹ سکتی کیونکہ معنی کا لفظ تو مذکر ہے اور فِي نَفْسِهَا کی زمیر تو مؤنس ہے تو وہاں تو قطعی طور پر اس زمیر کو کلمہ کی طرف ہی لوٹانا پڑے گا کس کی طرف یعنی ایسا معنی فِي نَفْسِ الْقَلِمَتِ جو اس کلمہ کی ذات میں ہی ہو اور کلمہ کی ذات میں ہی ہونے کا معنی کیا ہے کہ وہ مستقلاً اس سے سمجھ میں آئے تو وجہ حسر کی اندر علامہ ابن حاجب نے فِي نَفْسِهِ کے آخر میں مؤنس کی زمیر یعنی فِي نَفْسِهَا کہا تھا اور وہ زمیر کس کو راجے کی تھی کلمہ کو راجے کی تھی توجہ ہے تو وہاں اجمالاً اسم کی تعریف گزر گئی تھی اب یہاں تفصیلاً اسم کی تعریف آ رہی ہے تو وہاں اجمالاً ایک بات ذکر ہوئی تھی یہاں اب تفصیلاً اسم کی تعریف آ رہی ہے تو وہاں وہ زمیر کس کو راجے تھی کلمہ کو تو یہاں بھی کلمہ کو ہی راجے کرنی چاہیے تاکہ اجمال اور تفصیل ایک دوسرے کے مخالف نہ ہو جائیں بھئی ورنہ تو پھر اشکال آتا کہ وہاں پر کس کو زمیر راجے وجہ حسر میں کلمہ کو اور یہاں آپ کس کی طرف راجے کر رہے ہیں معنی کی طرف تو جواب دیا کہ بھئی وہاں چونکہ ایک چیز اجمالاً پہلے گزر چکی ہے تو ہم چاہتے تھے کہ دونوں میں مخالفت نہ ہو دونوں ایک جیسے رہیں وہاں جب کلمہ کو راجے تو یہاں بھی ماد اللہ کو راجے یعنی کلمہ ہی کو راجے کر دو بات سمجھ میں آگئے اور علامہ ابن حاجب انہوں نے ایزاہ کے اندر اس زمیر کو معنی کی طرف راجے کیا ہے کس کی طرف وجہ یہ کہ وہاں پر وہاں پر معنن فی نفسی ہی سے پہلے کوئی ایسی عبارت نہیں گزری جس میں فی نفسی ہی کی زمیر کلمہ کو راجے ہو کافیہ میں تو پہلے فی نفسی ہی پہلے بھی گزرا اور وہ زمیر کس کو راجے تھی کلمہ کو تو بعد والی کو بھی ہم نے کس کی طرف راجے کیا کلمہ کو لیکن ایزاہ میں تو فی نفسی ہی سے پہلے کوئی ایسی عبارت نہیں گزری کہ جس میں ضمیر کس کو لوٹ رہی ہو کلمہ تو وہاں کلمہ کی طرف کوئی ضمیر پہلے لوٹ ہی نہیں رہی تھی تو لہٰذا اس میں پھر ظاہر یہی تھا کہ اس کو کس کی طرف لوٹایا جائے معنی کی طرف لوٹایا جائے کیونکہ معال تو دونوں کا ایک ہی ہے چاہے کلمہ کو لوٹاؤ اور چاہے معنی کو لیکن فی نفسی ہی کہ ضمیر کے قریب کون تھا معنی کا لفظ تھا اور ضمیر کو قریب کی طرف لوٹانا اولا ہے بجائے اس کے کہ بعید کی طرف لوٹایا جائے تو وہاں پر صاحب کافیہ نے فی نفسی ہی کہ ضمیر معنی کی طرف لوٹائی کیونکہ معقبل میں ایسی کوئی عبارت نہیں تھی جس کی وجہ سے اجمال اور تفصیل میں مخالفت ہونے کا خدشہ ہوتا بات سمجھ میں آگئی اور تو کہتے ہیں ہم نے کس کی طرف لوٹائی شاعرِ حجامی کیا فرماتے ہیں ہم نے کلمہ کی طرف لوٹائی توجہ سے سنو فی نفسی ہی فی نفسی ہی کہ ہاں ضمیر ہم نے کس کی طرف لوٹائی ماں دلہ ماں کی طرف لوٹائی اور ماں سے کیا مراد ہے کلمہ کلمہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب ضمیر کو کسی لفظ کی طرف لوٹائی جائے اور وہ لفظ اور اس کے معنی میں تذکیر و تانیز کے اعتبار سے مخالفت ہو مثلا لفظ مذکر ہے اور معنی مؤنس یا لفظ مؤنس ہے اور معنی مذکر ہے تو اس میں پھر دونوں کی رعایت رکھنا جائز ہے آپ چاہیں تو لفظ کی رعایت رکھیں اگر لفظ مذکر ہے تو ضمیر بھی مذکر کی لے آؤ اگرچہ معنی مؤنس ہی کیوں نہ ہو یا لفظ اگر معنی مؤنس ہے تو آپ ضمیر بھی کون سی لے آؤ معنی مؤنس کی لے آؤ اگرچہ معنی مذکر ہی کیوں نہ ہو تو لفظ کی رعایت رکھنا بھی صحیح اور معنی کی رعایت رکھنا بھی صحیح ہے کہ آپ ضمیر کس کے لحاظ رکھتے ہوئے لے آئیں معنی جو معنی مذکر ہے یا معنی سے اس کے مطابق ضمیر لے آئیں بے شک لفظ کے مخالفت ہو جائے بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر آپ کو بتلائیں گے ملہ جامی رحم اللہ کہ صاحب کافیہ نے کمال کیا وہاں فی نفسیہ میں ہاں ضمیر کس کو راجے کی کلمہ کو وجہ حصر میں فی نفسیہ معنی ضمیر ہے کس کو راجے کی کلمہ کو اور یہاں جو اسم کی تعریف کی آل اسم ما دل علامان فی نفسیہ ہاں ضمیر مذکر کی لے کر آئے اور کس کو ہم نے لٹائی ہے ہم نے کس کو لٹائی ماں موصولہ اور ماں موصولہ لفظوں میں کیا ہے مذکر لیکن معنی کیا ہے اس کا مراد کیا ہے یہاں اس سے کلمہ تو لفظ ماں مذکر لیکن اس کا معنی کلمہ کیا ہے مؤنس تو صاحب کافیہ معنی کی ریایت رکھتے ہوئے فی نفسیہ بھی کہہ سکتے تھے یہاں پھر معنی کی ریایت بھی رکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے معنی کی ریایت نہیں رکھی بلکہ کس کی ریایت رکھی لفظ کی اور ماں کا لفظ کیا ہے مذکر تو فی نفسیہ ہی کونسی ضمیر لائے مذکر والی لائے اب یہ فی نفسیہ ہی کی ہا ضمیر ماں کو لوٹانا بھی صحیح اور یہی ضمیر اگر آپ چاہتے ہیں معنی کو راجے کرنا چاہتے ہیں معنی کو بھی راجے کر سکتے ہیں کیونکہ مذکر کی ضمیر ہے اور معنی کا لفظ بھی کیا ہے مذکر تو ایسی ضمیر لائے جس میں دونوں احتمال ہو گئے وہ اجمال اور یہ ہے تفصیل اجمال اور تفصیل میں مخالفت بھی نہیں آئی اجمال اور کیونکہ یہ ضمیر ماں کو آپ راجے کر سکتے ہیں اور ماں سے کیا مراد ہے کلمہ مراد ہے اور آپ چاہیں تو یہ ضمیر کو کس کی طرف لوٹا دیں معنی کی طرف بھی لوٹا دیں تو یہ مطابق ہو جائے گا ایزاہ کے اس میں بھی کس کو لوٹائی ہے معنی کو جس کی طرف چاہیں ضمیر کو لوٹا دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے بھئے کتاب پر کہتے ہیں فَفِيْحَادَ الْكِتَابِ الزَّمِيرُ الْمَجْرُورُ الَّذِي فِي نَفْسِهِ تو اس کتاب کے اندر کتاب سے مراد ہے کافیہ کیا مراد ہے کافیہ میں ہے نا اسم کی تعریف کی فَفِيْحَادَ الْكِتَابِ الزَّمِيرُ الْمَجْرُورُ الَّذِي فِي نَفْسِهِ اس کتاب یعنی کافیہ کے اندر وہ ضمیر مجرور جو کہ فی نفسی میں ہے یحتمل اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ اَنْيَرْ جِعَا اِلَامَ الْمَوْسُولَتِ کہ یہ لوٹیں مَا مَوْسُولَةِ کی طرف اللَّتِ ہی عبارةٌ عَنِ الْكَلِمَتِ وہ مَا مَوْسُولَةِ جو کس سے عبارت ہے کلمہ سے یعنی جس سے کلمہ مراد ہے وَحَادَ هُوَا الظَّاہِر اور یہی ظاہر بھی ہے کہ یہ ضمیر کس کو لوٹائی جائے مَا مَوْسُولَةِ کو لوٹائی جائے یہی ظاہر بھی ہے یعنی معنی کو نہ لوٹائیں بلکہ کس کو لوٹائیں مَا کو لوٹائیں اور مَا سے کیا مراد ہے کلمہ تاکہ یہ جو تفصیل ہے یہ مطابق ہو جائے کس کے وہ جو اجمال آئے تھا وجہ حسر میں وجہ حسر میں فی نفسی ہا کی زمیر مونس تھی کس کو راجے تھی کلمہ کی تو ظاہر یہی ہے کہ یہاں پر بھی فی نفسی ہی کی ہا زمیر کس کو لوٹائیں مَا مَوْسُولَةِ کو اور اس سے کیا مراد ہے کلمہ تو یعنی دونوں جگہ عبارت ایک جیسی ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَحَادَ هُوَ الظَّاہِرُ اور یہی ظاہر ہے کہ یہ زمیر کس کو لوٹائے مَا مَوْسُولَةِ کو جو کلمہ سے عبارت ہے لِيَقُونَ عَلَى طِبْقِ مَا سَبَقَ فِي وَجْهِ الْحَسْرِ تاکہ یہ مطابق ہو جائے طِبْقُن بمعنی مطابق کے ہے تاکہ یہ مطابق ہو جائے وہ جو ماقبل میں گزرا تھا فی وجہ الحسری کس میں وجہ حسر میں کیا گزرا تھا مِن بیانیہ ہے مِن قَنُونَتِ الْمَعْنَا فِي نَفْسِ الْقَلِمَتِ یعنی مَعْنَا کا نفسِ کلمہ میں ہونا مَعْنَا کا وہاں بھی حاضر امیر راڑے تھی کلمہ کو وہاں فی نفسی ہا تھا ایسا مَعْنَا جو کس میں ہے کلمہ کی ذات میں ہے تو یہاں پر بھی مَعْنَا فِي نَفْسِ ہی یہاں بھی حاضر امیر ماں کو راجے اور ماں سے کیا مراد کلمہ تو ایسا مَعْنَا فِي نَفْسِ ہی جو کس کی ذات میں ہے کلمہ کی ذات میں ہے دونوں کا مَعْنَا ایک ہی ہے یہ مَعْنَا ہے لِيَقُونَ عَلَىٰ تِبْقِ مَا سَبَقَ فِي وَجْهِ الْحَسْرِ مِنْ كَانُونَتِ مَعْنَا فِي نَفْسِ الْقَلِمَتِ تاکہ یہ جو ہے مطابق ہو جائے وہ جو مقدم گزر چکا ہے وجہ حسر کے اندر یعنی کہ مَعْنَا کا ہونا نفسِ کلمہ میں مَعْنَا کا ہونا کلمہ کی ذات میں وَيَحْتَمِلُ اور اس یہ فِي نَفْسِ ہی کی حَا زمیر اس میں یہ بھی احتمال ہے اَنْ يَرْجِعَ الْمَعْنَا کی کس کی طرف لوٹے مَعْنَا کی طرف لوٹے وَلِذَا زَكَّرَ الزَّمِيرَ اور اسی لئے علامہ ابنِ حاجی زمیر کو مذکر لائے ہیں اسم کی تاریخ میں فِي نَفْسِ ہی کی حَا زمیر مذکر لائے ہیں توجہ ہے پہلا احتمال کیا کہ فِي نَفْسِ ہی کی حَا زمیر کس کو راجے مَا مَوْصُولَا کو اور مَا مَوْصُولَا کس سے عبارت ہے کلمہ سے تو گویا کلمہ کو راجے اور دوسرا احتمال کیا کہ فِي نَفْسِ ہی کی حَا زمیر کس کو راجے کر لیں مَعْنَا کو اور اسی لئے صاحبِ کافیہ اس کو مذکر لائے ہیں اور اسی لئے علامہ ابن حاجب جو ہیں ضمیر کو مذکر لائے ہیں متنبہ کرنے کے لئے اس بات پر کہ دونوں معنوں کا ارادہ کرنا صحیح ہے دونوں معنوں کا ارادہ کرنا صحیح ہے یعنی ماں کی طرف بھی ضمیر کو لوٹانا صحیح ہے اور معنی کی طرف ضمیر کو لوٹانا بھی صحیح ہے وَلَكِنَّ عِبَارَةَ الْمُفَصَّلِ ظَاهِرَةٌ فِي الْمَعْنَ الْأَخِيرِ مفصل کے اندر جو آیا تھا مَعْنًا فِي نَفْسِهِ ایزاح میں صاحبِ کافیہ نے کیا بتلایا کہ یہ فی نفسی ہی کہ ہاں ضمیر کس کو راجے مانا کو راجے کیوں کیونکہ وہاں پر ظاہر یہی تھا کہ یہ ضمیر کس کو راجے ہے مانا کو کیونکہ ضمیر قریب والی چیز کو راجے کی جاتی ہے اور نیز وہاں پر ماقبل میں کوئی ایسی عبارت نہیں گزری تھی کہ جس کے اندر فی نفسی ہی کہ ہاں ضمیر کس کو لوٹائی گئی ہو کلمہ کو لوٹائی گئی ہو وہاں کوئی ایسی عبارت نہیں گزری تھی تو کہتے ہیں وَلَكِنَّ عِبَارَةَ الْمُفَصَّلِ ظَاهِرَةٌ فِي الْمَعْنَ الْأَخِيرِ لیکن مفصل کی جو عبارت ہے وہ آخری معنی کے اندر ظاہر ہے یعنی وہ معنی جو آخیر میں ہے بعد میں ہے کونسا معنی آخیر میں ہے دو احتمال ذکر کیے نا پہلا احتمال کیا کہ ضمیر کلمہ کو راجے دوسرا احتمال کیا کہ معنی کو راجے تو یہ جو دوسرا احتمال ہے تو کہتے ہیں لیکن مفصل کی عبارت ظاہر ہے آخیر والے معنی میں یعنی معنی کی طرف اس کو لوٹائی جائے خود بتلا رہے ہیں آخیر والا معنی کونسا ہے کہتے ہیں وَهُوَ اِرْجَعُ الزَّمِيرِ الْمَعْنَى اور وہ ضمیر کو لوٹانا ہے معنی کی طرف اور وہ ضمیر کو معنی کی طرف لوٹانا ہے وہ ظاہر ہے مفصل کی عبارت میں لِعَدْمِ مَسْبُقِيَّتِهَا اس لیے کیونکہ اس مفصل کی عبارت سے ما قبل میں نہیں گزری لِعَدْمِ مَسْبُقِيَّتِهَا اس لیے کیونکہ اس مفصل کی جو عبارت ہے اس سے ما قبل میں نہیں گزری بِمَا يَدُلُّو کوئی ایسی چیز جو دلالت کرے کس بات پر علا اعتباری قینونت المانا فی نفس الكلمتی کہ معنی کا نفس کلمہ میں ہونا معتبر ہے معنی کا نفس کلمہ میں ہونا معتبر ہے یعنی معنی نفس کلمہ میں ہوتا ہے ایسی کوئی عبارت ماقبل میں نہیں گزری لہٰذا یہاں پر مفصل کے اندر ظاہر یہی ہے کہ فی نفسی ہی کہ ہاں زمید کلمہ کو نہیں لٹائی جائے گی بلکہ معنی کو لٹائی جائے گی وَلِهَادَ جَزَمَ الْمُسَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ هُنَاكَ اور اسی لئے یقین کیا مُسَنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ یعنی علامہ ابن حاجب نے ہُنَاكَ یعنی ایزاح میں بِرُجُوعِهِ الَلْمَعْنَا کہ یہ معنی کی طرف راجع ہے مُسَنِّف نے وہاں پر یقین کیا مُسَنِّف نے ایزاح میں کس کی طرف لوٹائی مانا کی طرف تو وہاں چونکہ مفصل میں کوئی ایسے ہی بارت پہلے نہیں گزری تھی جس میں فی نفسی ہی کی ضمیر کلمہ کی طرف لوٹ رہی ہو تو اس لئے ایزاح کے اندر نے مُسَنِّف نے یقین کیا یعنی ضمیر کو کس کی طرف لوٹائیا مانا ہی کی طرف لوٹائیا اسی پر یقین کیا دوسرا احتمال وہاں ذکر نہیں کیا یہ مانا ہے وَلِهَادَ جَزَمَ الْمُسَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ هُنَاكَ بِرُجُوعِهِ اِلَى الْمَعْنَى لِهَادَ ایزاح کے اندر مُسَنِّف نے یقین کیا کہ یہ ضمیر جو ہے اس کا لوٹنا معنی کی طرف ہی ہے اسی کی طرف اس کو لوٹائیا بھئی بات سمجھ میں آگئے وَبِمَا سَبَقَ مِنَتْ تَحْقِيقِ جی یہ حاصل محصول کی بحث کا آخری حصہ یعنی چھٹا حصہ آگیا بھئی چھٹا حصہ اس میں ایک اعتراض کا جواب دیں گے اعتراض کا جواب یہ یوں کہو کہ اس کے اندر فرق بیان کریں گے حرف میں اور بعض اسماع میں جو محتاج ہیں جیسے حرف اپنے متعلقات کا محتاج ہوتا ہے اسی طرح بعض اسم ہیں وہ بھی اپنے متعلق کے محتاج ہوتے ہیں جیسے حرف اپنے متعلقات کا محتاج ہے اس کے ساتھ متعلقات ذکر کرنا پڑتے ہیں اسی طرح بعض اسم بھی ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے متعلق کو ضرور ذکر کرنا پڑتا ہے تو یہ اسم کس کی طرح ہو گئے حرف کی طرح ہو گئے کس کی طرح حرف کی طرح ہو گئے یہاں پھر تو اعتراض لازم آیا کہ اسم کی تعریف جامع نہ رہی اور حرف کی تعریف مانع نہ رہی کیونکہ اسم کیا تھا جو اپنے معنی پر مستقلا دلالت کرے لیکن کچھ اسم ایسے ہیں ان کے ساتھ متعلق کو بھی ضرور ذکر کرنا پڑتا ہے معلوم ہوا یہ اپنے معنی پر مستقلا دلالت نہیں کر رہے جب مستقلا دلالت نہیں کر رہے تو یہ اسم کی تعریف سے نکل گئے ہیں تو اسم لیکن اسم کی تعریف سے نکل گئے معلوم ہوا اسم کی تعریف اپنے تمام افراد کو جمع کرنے والی نہیں جامع نہیں ہے کچھ اسم اسے نکل رہے ہیں اور حرف کی تعریف مانع نہ رہی کیونکہ وہ اسم وہ محتاج ہیں حرف کی طرف جیسے حرف کے لئے متعلقات کا ذکر ضروری تو ان اسماء کے ساتھ بھی متعلقات کا ذکر ضروری تو وہ کس کی طرح ہو گئے حرف کی طرح ہو گئے جب حرف کی طرح ہو گئے تو وہ حرف کی تعریف میں داخل ہو گئے حرف بھی ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو غیر کے اعتبار سے ہوتا ہے تو یہ اسم بھی کیا ہوئے معنی پر دلالت کرتے ہیں کس کے اعتبار سے غیر کے اعتبار سے تو یہ حرف کی تعریف میں داخل ہو گئے تو یہ ہیں تو اسم لیکن داخل کس میں ہو گئے حرف میں تو حرف کی تعریف مانع نہ رہی اس کے اندر غیر حرف داخل ہو گیا حالانکہ تعریف تو جامع مانع ہونے چاہیے اپنے تمام افراد کو جمع کر لے کوئی باقی نہ رہے اور کوئی غیر مانع نہ رہی اس میں اسم داخل ہو گئے بات سمجھ میں آگئے تو اس کا اب جواب دیں گے یاد رکھو کچھ اسما کچھ اسم ایسے ہیں جو لازم الاضافت ہیں کچھ اسم ایسے ہیں جو لازم الاضافت ہیں یعنی وہ جب بھی استعمال ہوں گے اضافت کے ساتھ استعمال ہوں گے وہ بنیں گے مضاف اور آگے مضافلے بھی لانا پڑے گا جیسے فوق فوق کا مانع اوپر لیکن کس چیز کے اوپر بھئی چھت کے اوپر یا دیوار کے اوپر یا پہاڑ کے اوپر یا درخت کے اوپر کس چیز کے اوپر آگے مضافلے چاہیے فوق الداری گھر کے اوپر فوق الجیداری دیوار کے اوپر فوق الشجری درخت کے اوپر فوق الجبلی پہاڑ کے اوپر بھئی کوئی نہ کوئی مضافلے چاہیے اس کے لئے تو کچھ اسم ایسے ہیں جو ہمیشہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں اسمائے لازم العضافت کہ ان کے ساتھ اضافت لازم ہے ان کے ساتھ ہمیشہ مضافلے ذکر کرنا پڑے گا مضافلے تو جب ان کے ساتھ ہمیشہ مضافلے ذکر کرنا پڑے گا معلوم ہو یہ اپنا معنی بتانے میں محتاج ہو گئے مضافنی لیک اس کے بغیر ان کا معنی سمجھ میں نہیں تو اسم کی تاریخ جامع نہ رہی اور حرف کی تاریخ مانع نہ رہی بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَبِمَا سَبَقَ مِنَتْ تَحْقِيقِ اور وہ جو ما قبل میں گزر گیا وَبِمَا سَبَقَ اور وہ جو ما قبل میں گزر گیا مین بیان ہے بھئی کیا گزرا ما قبل میں مین التحقیق یعنی کہ تحقیق بھئی مین التحقیق میں مین کیا ہے یہ بیان کر رہا ہے ما سبقہ کا کیا چیز ما قبل میں گزری ہے تحقیق گزری ہے تو اس کے ترجمہ کرنے کے دو طریقے ہیں بھئی یہ عبارتوں میں جگہ جگہ اس طرح مین بیان کے معنی میں آتا ہے ایک چیز میں ابحام ہوتا ہے مین آ کر اس کو بیان کر دیتا ہے وَبِمَا سَبَقَ اور وہ جو ما قبل میں گزر گیا بھئی کیا گزرا ابحام ہے یا نہیں کچھ پتہ نہیں چلا آگے مین کے ذریعے پھر بیان کرتے ہیں یعنی کہ تحقیق یعنی وہ جو تحقیق ما قبل میں گزری ہے وہ جو تحقیق ما قبل میں ہے یہ جو ہم نے لمبی تفصیل بیان کی اور تحقیق کی تو اس میں پھر ترجمہ کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ کہ مین کا ترجمہ یعنی کے ساتھ کر لو کس کے ساتھ دیکھو اب ترجمہ وَبِمَا سَبَقَ مِنَتْ تَحْقِقِ اور وہ جو ما قبل میں گزر گیا یعنی کہ تحقیق دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو بیان ہے اس کو اٹھا کر مبین کی جگہ لے جاؤ یہ مینہ تحقیق کس کا بیان ما کا تو اس ما کی ترجمہ نہ کرو ما کی جگہ تحقیق کا لفظ لاکر رکھ دو اور وہ جو وَبِمَا سَبَقَ ما کا ترجمہ اب ہم کیا کریں گے تحقیق کے وَبِمَا سَبَقَ اور وہ جو تحقیق گزر گئی دیکھا یہ زیادہ بہترین ترجمہ ہو گیا وَبِمَا سَبَقَ مِنَتْ تَحقیقِ اور وہ بات جو ما قبل میں گزر گئی یعنی تحقیق یہ یوں کہیں وہ ما قبل میں جو تحقیق گزر گئی ظاہرہ اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ انہو لَا يَخْتَلُّ حَدُّ الْإِسْمِ جَمْعًا وَلَا حَدُّ الْحَرْفِ مَنْعًا کہ خلل نہیں آتا لا يَخْتَلُّو خلل نہیں ہے حَدُّ الْإِسْمِ جَمْعًا اسم کی تعریف میں بیعتبار جمع کرنے کے وَلَا حَدُّ الْحَرْفِ اور نہ خلل ہے حرف کی تعریف میں منعن بیعتبار منع کے تو اسم کی تعریف میں جامع ہونے کے اعتبار سے اور حرف کی تعریف میں مانع ہونے کے اعتبار سے کوئی خلل نہیں ہے یہ بات کہتے ہیں ما قبل کی تحقیق سے ظاہر ہو گئی خلل نہیں آیا کس میں اسم کی تعریف کے جامع ہونے میں اور حرف کی تعریف کے معنی ہونے میں خلل نہیں آیا بالاسمائل لازمت الاضافتی کس کی وجہ سے اسمائل لازمت الاضافت کی وجہ سے کوئی تعریف میں خلل نہیں آیا مثل و مثال کے طور پر اب وہ اسمائل لازم الاضافت جو ہیں کچھ وہ بیان کر رہے ہیں مثلا زو ہے زو آپ جانتے ہیں کہ اس کو وضع کیا گیا ہے کہ یہ کسی اسم جنس کو کسی موصوف کی صفت بناتا ہے زو مال مال والا تو یہ زو مضاف ہے اور مال کیا ہے مضافن علیہ تو یہ زو مضاف ہوتا ہے کسی جنس کی طرف کسی ماہیت اور جنس کی طرف یہ مضاف ہوتا ہے اور اس کو ماقبل کی صفت بناتا ہے مثلا رجل ہے اور میں مال کو رجل کی صفت بنانا چاہتا ہوں لیکن براہ راہ صفت نہیں بنا سکتا کیونکہ رجل اور مال الگ الگ چیزیں ہیں رجل مال ہے بات بنتی ہے نہیں بات نہیں بنتی ہاں جب میں کہوں رجل مال والا ہے اب بات سمجھ میں آگئے تو اب میں مال کو رجل کی صفت بنانا چاہتا ہوں تو زو کی مدد لوں گا اور یوں کہوں گا رجلن زو مال ایسا آدمی جو مال والا ہے یعنی مالدار آدمی ایسا آدمی جو مال والا ہے تو یہ زو کس لی آتا ہے یہ کسی اسم جنس کو موصوف کے لیے صفت بناتا ہے تو یہ لازم الاضافت ہے زو کبھی بھی کلام عرب میں اکیلہ استعمال نہیں ہوتا آگے کوئی نہ کوئی جنس مضافنی لے چاہیے تو یہ جتنے اسم ذکر ہو رہے ہیں جیسے آگے فوق ہے تحت ہے قدام ہے خلف ہے وغیرہ یہ سب کیا ہیں لازم الاضافت ہیں کہتے ہیں مثل زو جیسے کہ زو ہے وفوقن یہ سارے مضافلے ہیں مجرور ہیں جائے مثل مضاف ہے اور یہ سب مجرور ہیں مثل زو وفوق وطحت وقدام وخلف جیسے کہ زو ہے فوق کا معنی اوپر تحت کا معنی نیچے بھئی کس چیز کے نیچے مضافلے چاہیے قدام کا معنی آگے بھئی کس چیز کے آگے مضافلے چاہیے خلف کا معنی پیچھے بھئی کس چیز کے پیچھے اس کے لیے مضافلے چاہیے الہ غیر ازالکہ ان کے علاوہ بھی بھئی اسمائل لازم الاضافت جیسے کہ زو ہے فوق ہے تحت ہے قدام ہے خلف ہے الہ غیر ازالکہ اور ان کے علاوہ تک اور بھی جو لازم الاضافت ہیں کہتے ہیں ان کے دریئے نہ اسم کی تعریف کے جامع ہونے میں خلل آتا ہے اور نہ حرف کی تعریف کے معنی ہونے میں خلل آتا ہے بھئی کیوں تو آپ کو بتلائیں گے ادھر دیکھئے آپ کو بتلائیں گے کہ ان سب کا معنی مستقل ہے ان سب کا معنی مستقل کیسے ہے ان کے لیے ہمیشہ آگے مضافلے چاہیے تو کہیں گے نہیں نہیں بھئی معنی ان کا مستقل ہے وضع یہ ایک معنی کلی کے لیے وضع ہیں ان کا معنی مستقل بالمفہوم ہے ہاں عادت اس کے استعمال کی عرب کے ہاں یہ جاری ہے کہ یہ ہمیشہ مضافلے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو وضع کے اعتبار سے یہ مضافلے کے محتاج نہیں ہیں بلکہ یہ استعمال کے اعتبار سے مضافلے کے محتاج ہیں تو وضع اور چیز ہے اور استعمال اور چیز ہے تو یہ استعمال اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ مضافلے ذکر کیا جاتا ہے ورنہ ان کا معنی کیا ہے مستقل ہے کہتے ہیں لئن معانیہا یہ معانیہ پڑھنا بھئی کیونکہ یہ انہ کا اسم ہے انہ کا اسم اور انہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور معانی یہ قاضی کی طرح ہے کس کی طرح قاضی کی طرح ہے جیسے قاضین میں رفع اور جر تقدیرن آتا ہے اور نصب لفظاً یہاں بھی ایسا ہے لِأَنَّ مَعَانِيَهَا مَفْهُومَاتٌ کُلِّيَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ بِالْمَفْهُومِيَّةِ مَلْحُوظَةٌ فِي حَدِّ ذَاتِهَا اس لئے کیونکہ یہ جو اسماء لازمت الاضافت ہیں ان کے معانی جو ہیں مفہومات یہ ایسے مفہوم ہیں کُلِّيَّةٌ جو کُلِّم ہیں مُسْتَقِلَّةٌ بِالْمَفْهُومِيَّةِ اور جو مُسْتَقِلْ بِالْمَفْهُومِ ہیں اور مَلْحُوظَةٌ فِي حَدِّ ذَاتِهَا اور یہ اپنی ذات کے اعتبار سے ملحوظ ہوتے ہیں ان کے مفہوم کیا ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے ملحوظ ہوتے ہیں یعنی بزات عقل کی ان کی طرف توجہ ہوتی ہے تو یہ مُسْتَقِلْ بِالْمَفْهُومِ ہوتے ہیں تُلَّذِمَهَا تَعَقُلُمُ تَعَلَّقَاتِهَا اِجْمَالًا وَتَبْعًا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ اِلَى ذِكْرِهَا جیسے دیکھئے بھئی جیسے لفظ ابتداء تھا اس کا کیا معنی تھا شروع کرنا اور جیسے ہی میں نے کہا ابتداء آپ کے ذہن میں کون سا معنی آگیا شروع کرنا اور شروع کرنا تو ایک نسبت کا نام ہے اور نسبت کے لئے ہمیشہ کیا چاہیئے متعلقات چاہیئے میں نے بے شک متعلقات ذکر نہیں کیے لیکن اجمالاً متعلقات آپ کے ذہن میں آگئے یا نہیں کہ کوئی نہ کوئی فیل ہے جس کو شروع کیا جائے گا اور کوئی نہ کوئی جگہ یا زمانہ ہوگا جس سے شروع کیا جائے گا تو کہتے ہیں اسی طرح یہ جو اسماء لازمت الاضافت ہیں ان کے معنی بھی کلی ہیں مستقلاً مفہوم ہوتے ہیں عقل کی ان کی طرف بزاد توجہ ہوتی ہے اور ان کے جو متعلقات ہیں اجمالاً ان کا عقل تعقل کر لیتی ہے کیا کر لیتی ہے اجمالاً تعقل کر لیتی ہے وہ خود بخود سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ فوق کا معنی ہے اوپر معلوم ہو کسی نہ کسی چیز کے اوپر ہوگا بھئی تحت کا معنی نیچے معلوم ہو کسی نہ کسی چیز کے نیچے ہوگا بھئی اور قدام کا معنی آگے تو کسی نہ کسی چیز کے آگے ہوگا بھئی اور خلف کا معنی پیچھے تو کسی نہ کسی چیز کے پیچھے ہوگا تو مضافلے جو ہے اس کا عقل تعقل کر لیتی ہے اجمالی طور پر کہ کوئی نہ کوئی چیز ہوگی کوئی نہ کوئی تفصیل نہیں چاہیے کہ کونسی چیز ہے ہاں استعمال میں ان کے لیے تفصیل چاہیے لیکن ان کا معنی سمجھنے کے اعتبار سے تفصیل کی حاجت نہیں ہے تو کہتے ہیں لَزِمَهَا تَعَقُلُ مُتَعَلَّقَاتِهَا اِجْمَالًا وَتَبْعًا اور اس کے متعلقات کا تعاقل لازم ہے لیکن اجمالًا وَتَبْعًا اجمالی طور پر اور تَبْعًا مِنْ غَيْرِ حَاجَتٍ اِلَا دِكْرِهَا بغیر اس حاجت کے ان کو ذکر کیا جائے یعنی ان کو ذکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے لَاكِنْ لَمَّا جَرَتِ الْعَادَتُ بِاسْتِعْمَالِهَا فِي مَفْهُومَاتِهَا مُضَافَةً إِلَا مُتَعَلَّقَاتٍ مَخْصُوصَتٍ لَاكِنْ لَمَّا جَرَتِ الْعَادَتُ لیکن جب عادت جاری ہوئی یعنی عربوں کی لیکن عربوں کی عادت جاری ہوئی اس پر بِاسْتِعْمَالِهَا فِي مَفْهُومَاتِهَا کہ وہ ان کو استعمال کرتے ہیں ان کے مفہومات میں مفہوماتِ کلیہ میں مُضَافَةً إِلَا مُتَعَلَّقَاتٍ مَخْصُوصَتٍ اس حال میں کہ مُضَافَة ہوتے ہیں کس کی طرف اپنے یہ عادت جاری ہوئی ہے یعنی یہ استعمال کے اعتبار سے ایسا ہے کہ ان کے لئے مُضَافِلے چاہیے کیونکہ عرب کے ہاں اسی کے عادت جاری ہے یہ معنی ہے لَكِنْ لَمَّا جَرَتِ الْعَادَتُ لیکن جب عادت جاری ہوئی بِاسْتِعْمَالِهَا فِي مَفْهُومَاتِهَا ان کو استعمال کرنے کی اپنے مفہوماتِ کلیہ میں ان کو اپنے مفہوماتِ کلیہ میں استعمال کرنے کی عادت جاری ہوئی مُضَافَةً إِلَا مُتَعَلَّقَاتٍ مَخْصُوصَتٍ اس حال میں کہ یہ مُضَاف ہو رہے ہوں کس کی طرف اپنے مخصوص متعلقات کی طرف اس طرح ان کے استعمال کے عادت جاری ہوئی لِأَنَّهَا الْغَرَضُ مِمْ وَضْعِهَا اس لیے کیونکہ ان کی وضع سے یہی غرض ہے اس لیے ان کی وضع سے دیکھا یہاں سے ایک اور بات پتا چل گئی معلوم ہوا کسی لفظ کو معنی کے لیے وضع کرنے کے ساتھ ساتھ اور غرض بھی اس میں ہو سکتی ہے لفظ کو دیکھو لفظ کو کس کے لیے وضع کرتے ہیں معنی کے لیے معلوم ہوا لفظ کو معنی کے لیے وضع کرنے کے ساتھ ساتھ اور غرض بھی اس میں ہو سکتی ہے اور مقصد بھی اس میں ہو سکتا ہے کوئی طرف معنی کے لیے ہی وضع نہیں ہوتی بلکہ اس میں اور غرض بھی ہو سکتی ہے جیسے حروف تحجی کو دیکھ لو حروف تحجی علف بات تاسا وغیرہ جو آپ قائدے میں پڑھتے ہیں ان کا کوئی معنی ہے ان کا کوئی معنی نہیں دیکھا وضع تو ہے لیکن یہ وضع معنی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ وضع ہے اور غرص کے لیے اور وہ غرص کیا ہے کہ ان کو جوڑ کر الفاظ بنائے جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ لفظ کا معنی کے لیے وضع ہو صرف یہ ہی نہیں بلکہ غرص اور بھی ہو سکتی ہے تو یہ جو اسماء لازمت العضافت ہیں ان کو وضع تو کیا گیا ایک مفہوم کلی کے لیے فوق کا معنی اوپر فوق کا معنی اوپر لیکن اس میں معنی کے لیے وضع کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک غرص اور بھی تھی کہ اس کو استعمال کس میں کرنا ہے مخصوص جزیات میں کس میں یعنی جب بھی کوئی مضافل ہے اس کے بعد آئے گا وہ خاص ہوگا یا عام ہوگا یا آپ اس کے بعد زید لائیں گے یا عمر لائیں گے یا بکر لائیں گے یا خالد لائیں گے یا مسجد لائیں گے یا کتاب لائیں گے یا دار لائیں گے یا شجر لائیں گے ہر ایک کیا ہوگا ہے ہر ایک پر تو وہ صادق نہیں آئے گا تو غرض ان کی یہ ہے کہ ان کو وضع ہی اس لیے کیا گیا ہے فوق کا معنی اوپر یہ ایک معنی کلی ہے فوق کے لفظ سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے لیکن صرف اسی معنی کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا بلکہ ساتھ ایک اور غرض بھی تھی اور وہ غرض کیا کہ اس کو کس میں استعمال کیا جائے گا کہ اس کی اضافت کی جائے گی ہمیشہ کس کی طرف کسی مخصوص مضافلے کی طرف جو بھی آ جائے گا وہ خاص ہوگا وہ عام تو نہ رہے گا جو بھی آپ لفظ لے ہیں وہ کیا ہوا آپ کتاب لے آئے کتاب لے آئے تو کتاب لائے تلم تو نہیں لائے زہد تو نہیں لائے عمر تو نہیں لائے تو خاص ہے یا نہیں تو باقیوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ خاص ہی ہوگا اس لیے کیونکہ یہی غرض ہے اس کے وضع سے کہ ان کو کس طرح استعمال کیا جائے اس کی اضافت کی جائے خاص متعلقات کی طرف لئنہا الغرض من وضعیہا اس لیے کیونکہ یہی غرض ہے ان کی وضع سے لازم ذکروہا تو لازم ہوا ان متعلقات کا بھی ذکر لفہم ہا دہی الخصوصیات ان خصوصیات کو سمجھنے کے لیے ان ادھر دیکھئے لازم ہوا کہ ان کے ساتھ کس کو ذکر کیا جائے مضافلے کو بھی ذکر کیا جائے کیونکہ ان کی وضع کی غرض ہی یہی ہے مقصد ہی یہی ہے تو ان خصوصیات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کس کو ذکر کیا جائے مضافلے توجہ ہے نہیں بات سمجھ میں آئی بھر دیکھو یہ جو اسماء لازمت الاضافت ہیں ان کو معنی کلی کے لیے وضع کیا گیا ہے لیکن ساتھ ایک اور غرض بھی تھی کہ ان کو استعمال کس میں کیا جائے گا کسی لفظ کی طرف مضاف کر کے استعمال کیا جائے گا تو یہ ان کی ایک خصوصیت تھی وضع کے اندر ہی یہ غرض ملحوظ تھی تو جب اضافت کرو گے تو ان کی خصوصیت سمجھ میں آئے گی کہ ان کی وضع سے غرض یہی ہے کہ یہ خاص مضافلے کے ساتھ ان کو استعمال کیا جائے بات سمجھ میں آگئے کہ ان کی اس خاص ان کی اس خصوصیات کو سمجھنے کے لیے کیا خصوصیات ان کی کہ ان کو ہمیشہ کس میں استعمال کرنا ہے خاص مضافلے کے ساتھ استعمال کرنا ہے ان کی ان خصوصیات کو سمجھنے کے لیے تو کہتے ہیں لِأَنَّهَا الْغَرَضُ مِنْ وَضْعِهَا اس لیے کیونکہ یہی مقصد ہے ان کی وضع سے تُلَّزِمَ ذِكْرُوْهَا تُلَّازِمْ هُوَا ان کے متعلقات کا ذکر کرنا بھی لِفَحْمِ هَذِهِ الْخُصُصِيَاتِ ان کی یہ خصوصیات سمجھنے کے لیے ان کی یہ خصوصیات سمجھنے کے لیے کہ ان کی وضع ہی کس لیے ہوئی ہے کس مقصد کے لیے ہوئی ہے کہ یہ ہمیشہ کس میں استعمال ہوں گے کسی مقصوص چیز کی طرح مضافلے ہو کر استعمال ہوں گے تو اس خصوصیت کو سمجھنے کے لیے ان کے ساتھ مضافلے لانا پڑے گا تاکہ یہ غرص آپ کو سمجھ میں آ جائے تو ان کی اس خصوصیات کو سمجھنے کے لیے ان کے متعلقات کا ذکر ضروری ہے لا لِعَجْلِ فَحْمِ اَصْلِ الْمَعْنَى نہ کہ اصلِ معنی کو سمجھنے کے لیے اصلِ معنی تو ان کا سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ وہ معنی کلی ہے فوق کا کیا معنی ہے اوپر وہ معنی تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ جو متعلق کا ذکر ہے یہ کس لیے کیا جاتا ہے ان کی اس خصوصیت کو سمجھنے کے لیے کونسی خصوصیت کہ ان کو وضع ہی کس لیے کیا گیا ہے مقصد ہی کیا ان کی وضع سے کہ ان کو ہمیشہ کس کے ساتھ استعمال کیا جائے خاص مضافلے کے ساتھ اس غرض کو سمجھنے کے لیے ان کی ان خصوصیات کو سمجھنے کے لیے متعلقات کا ساتھ ذکر کیا جاتا ہے متعلقات کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ فوق کا معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نہیں فوق کا معنی تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن یہ خصوصیت کہ ان کو وضع کس مقصد کیلئے کیا گیا ہے خاص مضافلے کے لیے تب ہی سمجھ میں آئے گی جب ان کے ساتھ ہمیشہ کیا ذکر کیا جائے مذافلے ذکر کیا جائے تو حاصل کلام یہ کہ ان کے ساتھ جو مذافلے ذکر کیا جاتا ہے وہ ان کا معنی سمجھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ان خصوصیات کو سمجھنے کے لیے اصل معنی تو ان کا ویسے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے بغیر متعلقات کی فوق کا کیا معنی اوپر خود ہی ذہن میں آگیا کسی نے کسی چیز کی اوپر ہوگا تحت کا کیا معنی نیچے معلوم ہے کسی نے کسی چیز کے نیچے ہوگا تو ان کا اصل معنی تو خود ہی سمجھ میں آ رہا ہے اس کے لیے کسی متعلق کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں متعلقات کو کس لیے ذکر کیا جاتا ہے ان کی اس خصوصیات کو سمجھنے کے لیے کہ ان کو وضعی اس مقصد کے لیے کیا گیا ہے بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں لَذِمَ ذِكْرُهَا ان کے متعلقات کا ذکر لازم ہے لِفَحْمِ هَا دِهِ الْخُصُصِيَاتِ ان کی ان خصوصیات کو سمجھنے کے لیے لَا لِعَجْ لِفَحْمِ اَصْلِ الْمَعْنَا نہ کہ ان کے اصل معنی کو سمجھنے کے لیے اصل معنی کو سمجھنے کے لیے متعلقات کا ذکر لازم نہیں ہے فَهِيَ دَالَّتُنْ عَلَى مَعَانِهَا یہ دلالت کرتے ہیں اپنے معانی پر مُعْتَبَرَتًا فِي حَدِّ انفُسِهَا اس حال میں کہ وہ معانی اپنی ذات کے اعتبار سے معتبر ہوتے ہیں لَا فِي غَيْرِهَا غیر کے اعتبار سے غیر کے لحاظ سے ان کا اعتبار نہیں ہوتا یعنی ان کا معنی خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے غیر کے اعتبار سے وہ معانی ثابت نہیں ہوتا یہ معنی ہے فَهِيَ دَالَّتُنْ عَلَى مَعَانِهَا مُعْتَبَرَتًا فِي حَدِّ انفُسِهَا لَا فِي غَيْرِهَا پس یہ دلالت کرتے ہیں ایسے معانی پر جو اپنی ذات کے اعتبار سے معتبر ہیں نہ کہ غیر کے اعتبار سے فَهِيَ دَاخِلَتُنْ فِي حَدِّ الْإِسْمِ تو یہ داخل ہیں اسم کی تعریف میں لَا فِي الْحَرْفِ نہ کہ حرف میں حرف میں نہیں داخل تو جب حرف میں نہیں داخل تو حرف کی تعریف معلومہ معنع ہے اور یہ اسم سے خارج نہیں تو معلومہ اسم کی تعریف بھی جامع ہے تو لہٰذا اسم کی تعریف جامع ہے اور حرف کی تعریف معنع ہے اسمہ اللازمت الاضافت کے ذریعے اس پر اشکال نہیں کیا جا سکتا بات سمجھ میں آگئے یہ حاصل محصول کی بحث مکمل ہوئی حاصل محصول کی بحث مکمل ہوئی آگے دیکھئے بھئی وَلَمَّا كَانَ الْفِعْلُ دَالًا عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهِ بِعْتِبَارِ مَعْنَاهُ تَظَمُنِيِّ اَعْنِ الْحَدَسَ وَكَانَ ذَلِكَ الْمَعْنَا مُقْتَرِنًا مَعَا أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ السَّلَاسَةِ فِي الْفَحْمِ عَنْ لَفْزِ الْفِعْلِ اَخَرَجَهُ بِقَوْلِهِ غَيْرِ مُقْتَرِنِن بِعَحَدِ الْأَزْمِنَةِ السَّلَاسَةِ اَيْ غَيْرِ مُقْتَرِنِ مَعَا أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ السَّلَاسَةِ فِي الْفَحْمِ عَنْ لَفْزِهِ الدَّالِ عَلَيْهِ بھئے اسم کی تعریف شروع کی تھی ہم نے اسم کی تعریف کیا کی الْإِسْمُ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهِ غَيْرِ مُقْتَرِنِ بِعَحَدِ الْأَزْمِنَةِ السَّلَاسَةِ تو اب اگلی قید آ رہی ہے غَيْرِ مُقْتَرِنِ بِعَحَدِ الْأَزْمِنَةِ السَّلَاسَةِ کہ اسم کا معنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا تو اس کے بارے میں اب آگے تفصیل بیان کرنے لگے ہیں حاصلِ کلام یہ آپ کو بتلائیں گے کہ فِي نَفْسِهِ کی قید لگائی اسم کی تعریف میں فِي نَفْسِهِ کی قید لگائی اس کے ذریعے حرف کو نکال دیا کیونکہ حرف کا معنی وہ فِي نَفْسِهِ نہیں ہوتا بلکہ فِي غیرِ ہی ہوتا ہے لیکن فیل ابھی بھی تعریف کے اندر داخل تھا کیونکہ فیل بھی اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرتا ہے تو اس کو آگے اب غیرِ مُقْتَرِنِن بِعَحَدِ الْعَزْمِنَةِ السَّلَاسَةِ کی قید کے ذریعے فیل کو بھی اسم کی تعریف سے نکال دیں گے کیونکہ فیل وہ تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوتا ہے جبکہ اسم ملا ہوا نہیں ہوتا تو جب قید لگا دی غیرِ مُقْتَرِنِن بِعَحَدِ الْعَزْمِنَةِ السَّلَاسَةِ ایسا وہ معنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو تو فیل نکل گیا کیونکہ وہ تو ملا ہوتا ہے فی نفسی ہی کی قید کے دریئے اسم کی تعریف سے کس کو نکالا حرف کو کس کو نکالا حرف کو اور غیر مقترین بی اہد الازمینت السلاسہ اس کے دریئے کس کو نکالیں گے اب اس کے دریئے فیل کو بھی نکال دیں گے بات سمجھ میں آگئے تو اب اسی کو ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلَمَّا كَانَ الْفِعْلُ الدَّالَنْ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهِ اور جب فیل جو ہے وہ دلالت کرتا ہے اپنے معنی پر فی نفسی ہی یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے بِعْتِبَارِ مَعْنَاهُ التَّزَمُّنِي بِعْتِبَارِ اپنے معنی تَزَمُّنِي کے عَعْنِ الْحَدَسَ یعنی کے حدث یہاں دو تین باتیں سمجھ لیں پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی سب سے پہلے تو حدث سمجھ لو حدث حدث کہتے ہیں یاد رکھو یہ جو مصدر ہے معنی مصدری ہے اس کو حدث کہتے ہیں حدث اصل میں کہتے ہیں وہ معنی جو قائم بلغیر ہو جو غیر کی صفت بنے جس کا اپنا الگ وجود خارج میں نہ ہو یعنی یہ غیر کی صفت بنتا ہے اور آپ جانتے ہیں صفت کا دار و مدار موصوف پر ہے موصوف ہے تو صفت ہے موصوف نہیں تو صفت بھی نہیں تو حدث وہ معنی جو غیر کے ساتھ قائم ہو یعنی معنی مصدری مراد ہے یاد رکھوئے جو مصدر ہے نا اس کا اپنا الگ خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا یہ ہمیشہ کسی کی صفت بنے گا مثلا زربہ زیدن زید نے زرب لگائی اب زرب زید کی صفت بن گئی یہ زرب کس نے لگائی زید نے تو یہ زید کی صفت ہے زرب تو زرب دیکھو یہ حدث ہے ایک معنی ہے جو کس کے ساتھ قائم ہے زید کے ساتھ قائم ہے زید ہے تو یہ ولی زرب ہے زید نہیں تو یہ ولی زرب بھی نہیں آپ کہیں گے زید نہ ہو پھر بھی زرب ہو سکتی ہے مثلا بکر لگا دیتا ہے زرب بھئی وہ بکر کی زرب ہے ہم بکر کی زرب کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم کس کی زرب کی بات کر رہے ہیں زید کی زید کی زرب تب ہی ہو سکتی ہے جب زید ہوگا زید نہیں تو زید کی زرب بھی نہیں تو حدث کسے کہتے ہیں ایسا معنی جو غیر کے ساتھ قائم ہو اس کا اپنا الگ وجود نہ ہو یعنی معنی مصدری مراد ہے مصدر ہمیشہ کسی کی صفت بنتا ہے اس کا اپنا الگ وجود نہیں آپ نے پانی پیا تو شرب آپ کی صفت ہے آپ نے کھانا کھایا تو اکل آپ کی صفت ہے آپ نے ضرب لگائی تو ضرب آپ کی صفت ہے تو مصدر کا اپنا الگ خارج میں وجود نہیں ہوتا یہ ہمیشہ کسی کی صفت بنتا ہے آپ کہیں گے ہمیں تو خارج میں مصدر نظر آتا ہے کوئی کسی کی پٹائی کر رہا ہو تو ہمیں پٹائی نظر آتی ہے یہ میں پہلے بیان کر چکا کہ آپ کو جو خارج میں نظر آتا ہے یہ مستر نہیں ہے یہ حاصل بالمستر ہے مستر سے جو حالت اور صورت حاصل ہوئی جو کیفیت حاصل ہوئی وہ آپ کو نظر آ رہی ہے ضرب آپ کو نہیں نظر آ رہی خارج میں آپ کو پٹائی کرنا نہیں نظر آتا خارج میں آپ کو اس پٹائی کرنے سے جو حالت حاصل ہوئی یعنی پٹائی وہ نظر آ رہی ہے پٹائی کرنا یہ ہے مستر اور پٹائی یہ کیا ہے حاصل بل مستر ہے تو آپ کو خارج میں پٹائی نظر آتی ہے پٹائی کرنا نظر نہیں آتا اسی طرح خارج میں آپ کو ہنسنا نہیں نظر آتا خارج میں آپ کو ہنسی نظر آتی ہے یہ حاصل بل مستر ہے مستر سے جو حالت حاصل ہوئی خارج میں آپ کو بھاگنا بھاگنا مستر ہے یہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہاں اس بھاگنے سے جو حالت بنی جو حالت حاصل ہوئی یعنی دوڑ جو ہے آپ کو خارج میں دوڑنا نہیں نظر آتا بلکہ دوڑ نظر آتی ہے تو لہٰذا مستر یہ خارج میں دکھائی بھی نہیں دیتا اور یہ ہمیشہ کسی کی صفت بنتا ہے اس کا اپنا الگ وجود نہیں ہوتا ضرب کے لئے کوئی زارب ضرور چاہیے عقل کے لئے کوئی آقل ضرور چاہیے شرب کے لئے کوئی شارب ضرور چاہیے موصوف کے بغیر یہ نہیں ہو سکتے تو اس کو کیا کہتے ہیں حدث یعنی معنی مستری کیا مراد ہے یہ یوں کہا مستر مراد ہے کیا مراد ہے مستر مراد ہے حدث مستر کو کہتے ہیں دوسرا یاد رکھوئی جو فیل ہے فیل کا لفظ تو مفرد ہے لیکن فیل کا معنی مرکب ہے تین چیزوں سے ایک اس میں مستر ہوتا ہے ایک زمانہ ہوتا ہے اور ایک نسبت الفائل فیل کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں زاربہ زیدن اس زاربہ کے اندر تین چیزیں ہیں ایک زرب پٹائی کرنے کا بھی معنی ہے یعنی مستر بھی ہے ایک زمانہ بھی ہے زاربہ کونسا زمانہ سمجھ میں آیا ماضی والا گزرا ہوا تو زمانہ بھی ہے اور نسبت الفائل بھی ہے یہ پٹائی کرنا خود ہو سکتا ہے یا کوئی پٹائی کرنے والا چاہیے کوئی پٹائی کرنے والا چاہیے تو نسبت الفائل بھی اس کے اندر چاہیے تو فیل کا معنی مرکب ہوتا ہے تین چیزوں سے مصدر زمانہ اور نسبت علی الفائل یہ یوں کہو فیل کا معنی مرکب ہوتا ہے تین چیزوں سے حدث زمانہ اور نسبت علی الفائل اور یاد رکھو یہ جو نسبت علی الفائل ہے یہ غیر مستقل ہے اس کا الگ کوئی وجود نہیں کیونکہ یہ نسبت کا نام ہے فیل اور فائل کے درمیان نسبت ہے فیل اور فائل کے درمیان جو نسبت ہے وہ ہے نسبت علی الفائل تو اس کے لئے فیل کا وجود بھی چاہیے اور فائل کا وجود بھی چاہیے تو یہ دو چیزوں کے درمیان نسبت کا نام ہے اور نسبت آپ پڑھ چکے ہیں وہ مستقل بالمفہوم نہیں ہوتی اس کا داروں مدار ان دو چیزوں پر ہوتا ہے وہ دو چیزیں ہیں جن کے درمیان نسبت ہے تو نسبت بھی ہے قامہ اور زیدن ہیں تو قامہ اور زیدن کے درمیان نسبت بھی ہے قامہ اور زیدن کو الگ الگ کر دو اب درمیان میں کوئی نسبت نہیں تو یہ نسبت کیا ہے غیر مستقل ہے یہ تو فیل کا مفہوم مرکب ہے کتنی چیزوں سے حدث زمانہ اور نسبت الالفاعل اور نسبت الالفاعل یاد رکھو یہ غیر مستقل ہے اب یاد رکھو اسم بھی اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے فیل بھی اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے تو اس معنی سے کونسا معنی مراد ہے اسم کی تعریف میں بھی آیا فیل کی تعریف میں بھی آئے گا وہ معنی جو اپنی ذات کے اعتبار سے معتبر ہو اس معنی سے کونسا معنی مراد ہے کیونکہ معنی اس کی چار صورتیں ہو سکتی ہیں یا معنی مطابقی ہوگا یا تضمنی ہوگا یا التضامی ہوگا یا مطلق ہوگا آپ جانتے ہیں کہ لفظ کو جس معنی کے لئے وضع کیا جائے وہ لفظ اس پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے تو اس کو کہتے ہیں دلالت مطابقی دلالت مطابقی تو فیل کا معنی مطابقی کیا ہوا فیل کا معنی مطابقی کیا ہوا تینوں چیزیں آگئیں اس کے اندر کون سی حدث بھی زمانہ بھی اور نسبت الفاعل بھی لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر کیا کرے دلالت اور فیل کا لفظ بھی کس کے لئے وضع ہے ان تینوں چیزوں کے لئے کون سے تین چیزیں ہیں حدث زمانہ اور نسبت علال فائد تو یہ تینوں ہوں تو یہ ہے فیل کا معنی مطابقی ان میں سے کوئی ایک مراد لے لیں تو یہ ہوگا معنی تضمونی یہ کیا ہے یا دوسری مثال لے لو انسان کو کس کے لئے وضع کیا گیا ہے حیوان ناتق کے لئے تو انسان کا معنی موضوع لہو کیا حیوان ناتق اور حیوان ناتق میں تو دو جوز ہیں ایک حیوان اور ایک ناتق یہ دو جوز ملیں گے تو انسان ہے یہ دونوں جوز اکٹھے نہیں الگ ہیں تو پھر انسان نہیں تو یہ دو جوز ملیں گے تو انسان کا وجود ہوگا تو انسان کا معنی مطابقی کیا حیوان ناتق پورا لفظ اپنے معنی موضوع لہو کہ جوز پر دلالت کرے اس کو کہتے ہیں دلالت تضمونی یعنی انسان کی دلالت صرف کس پر حیوان پر یا صرف کس پر ناتق پر حیوان بھی ایک جوز ناتق بھی ایک جوز تو کسی ایک جز پر یعنی کل پر نہ ہو وہ کیا کہلاتی ہے لفظ کی دلالت اپنے معنی موزولہو کے کل پر ہو تو یہ ہے مطابقی معنی موزولہو کے جز پر دلالت ہو تو یہ ہے دلالت تضمونی ہے تو لفظ انسان بولا جائے اور صرف کس کا ارادہ کریں حیوان کا یا صرف کس کا ارادہ کریں ناتق کا تو یہ کونسی دلالت ہوئی دلالت تضمونی توجہ ہے اور لفظ اپنے معنی موزولہو کے خارج پر دلالت کرے یعنی اس کے لازم پر دلالت کرے اس کو کیا کہتے ہیں دلالت التضامی کہتے ہیں دلالت التضامی کہتے ہیں تو اس کو دلالت التضامی کہتے ہیں جیسے انسان کے ساتھ قابلیت علم لازم ہے اللہ نے انسان میں صلاحیت رکھی ہے علم حاصل کرنے کی تو قابلیت علم صلاحیت علم یہ انسان کے ساتھ لازم ہے جو بھی انسان ہوگا اس میں یہ صلاحیت ہوگی تو انسان بول کر اس صلاحیت علم کا ارادہ کرنا یہ کونسی دلالت ہوئی دلالت التزامی توجہ ہے یا انسان کو اللہ نے ذاہق بنایا ہے تو یہ ذہق انسان کے ساتھ لازم ہے ہر انسان میں ذہق کی صلاحیت ہے تو یہ کونسی دلالت ہوئی دلالت زہق یہ انسان کی حقیقت میں داخل ہے انسان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے تو یہ ذہق ہر انسان میں اللہ نے ذہق کی صلاحیت رکھی ہے تو انسان بول کر ذہق کا ارادہ کرنا یعنی ایک لازم کا جو انسان کے ساتھ لازم ہے یہ کیا ہے دلالت التزامی ہے یا حاتمتائی بول کر سخاوت کا ارادہ کرنا کیونکہ عرف میں سخاوت کو حاتمتائی کے ساتھ لازم سمجھا جاتا ہے یہ کیا ہے دلالت التزامی تو دلالت مطابقی کسے کہتے ہیں کہ لفظ اپنے پورا معنی 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 معن تھی بات بات لا رہا ہوں طلبہ سمجھتے ہیں بس ایک عدی دلالت ہوئی نہیں جب لفظ بولو گے تو کل ذہن میں آئے گا یا نہیں کل سارا حیوان ناتک آپ کے ذہن میں آگیا اور حیوان ناتک سارا تب ہی آئے گا نا جب حیوان بھی ذہن میں آ جائے اور ناتک ایک ایک جز بھی ذہن میں آ جائے تو جز پر بھی کیا ہو گئی دلالت اور جب انسان کا تصور ذہن میں آیا تو اس کے لوازم بھی ذہن میں آگئے یا نہیں کہ وہ اس میں اللہ نے کیا صلاحیت رکھی ہے قابلیت علم کی اور وہ کیا ہے ذہن ہے لازم کو لازم کہتے اسی لئے ہیں کہ وہ اس سے جدا نہیں ہوتا اس کے ساتھ لازم ہوتا ہے تو لہٰذا جب بھی کوئی لحظ بولیں اگر اس کا ایک معنی مطابقی ہے ایک معنی تضامنی ہے اور ایک التضامی تو تینوں پر ایک کٹھی دلالت ہو جاتی ہے یا جو جو ہوں گے ان سب پر دلالت ہو جائے گی فرض کرو اس کا لازم کوئی نہیں ہے صرف مطابقی اور تضامنی ہے تو دونوں دلالتیں ہو جائیں گی ہاں ارادہ ان میں سے پھر ایک کا ہوگا یا تو میں اس کے لئے معنی مطابقی کا ارادہ کروں گا یا میں اس کے لئے معنی تضامنی کا ارادہ کروں گا یا میں اس کے لئے دلالت التضامی کا ارادہ کروں گا انسان بول کر یا تو میں ارادہ کروں گا پورے حیوان ناتق کا یا انسان بول کر میں صرف حیوان یا صرف ناتق کا ارادہ کروں گا یا انسان بول کر میں قابلیت علم یا ذہق کا جو صلاحیت ہے اس کا ارادہ کروں گا تو دلالتیں تینوں ہو گئیں ہاں ارادہ ان میں سے ایک کریں گے آپ دو کا اکٹھا ارادہ نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آگئے یا تو پورے معنی موضوع لہو کا میں ارادہ کروں گا توجہ ہے بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں جب بھی کوئی لفظ بولیں تو دلالتیں ساری ہو جاتی ہیں مجھے بتائیے ایک بات انسان بول کر میں اہوان ناتی کا ارادہ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں انسان بول کر میں صرف اہوان کا ارادہ یا صرف ناتی کا ارادہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں انسان بول کر میں قابلیت علم کا ارادہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں بھئی ان تینوں کا میں ارادہ کر سکتا ہوں الگ الگ بھئی دلالت ہو رہی ہے تو میں ارادہ کروں گا اگر دلالت ہی نہیں ہوگی تو میں ارادہ کیسے کروں گا بکری بول کر میں ہاتھی کا ارادہ کر سکتا ہوں بکری ہاتھی پہ دلالت کر رہی ہے نہیں جو دلالت کر رہا ہے اسی کا ارادہ کیا جا سکتا ہے تو جب میں نے انسان کہا دلالتیں تینوں ہو گئیں اب میرا ارادہ ان میں سے ایک کا ہوگا تو ارادہ وہیں ہوگا جب دلالت بھی ہو رہی ہو دلالت نہیں ہوگی تو ارادہ کہاں سے تو آپ تینوں میں سے ہر ایک کا باری باری ارادہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے معلوم دلالتیں ہو رہی ہیں تینوں ہاں ہمارا ارادہ ان میں سے ایک کا ہوتا ہے ان میں سے ایک کا ہوتا ہے تو ارادہ اور چیز ہے دلالت ہونا اور چیز ہے دھوان دیکھا کیا سمجھ میں آیا کہ نیچے کیا جل رہی ہے آگ تو کیا یہ دھوانے سے آگ پر جو دلالت ہوئی اس میں کوئی آپ کی ارادے کا دخل ہے یا وہ خود بخود دلالت کر رہے وہ خود بخود دلالت کر رہے تو ارادہ اور چیز ہے اور دلالت ہونا اور چیز ہے تو جب بھی کوئی آپ لفظ بولتے ہیں تو اس میں اگر مطابقی تزمونی اور التزامی تینوں قسم کی دلالتیں ہیں تو وہ تینوں دلالتیں ہو جائیں گی البتہ ارادہ ایک کا ہوگا ارادہ ایک کا ہوگا تو یہاں پر بھی فیل کا معنی مطابقی کیا ہے تینوں چیزیں حدث اور زمانہ اور نسبت الالفاع فیل کا معنی مرقب ہے تین چیزوں سے تین چیزوں سے اور ان میں سے حدث وہ بھی مستقل ہے زمانہ بھی کیا ہے مستقل ہے لیکن نسبت غیر مستقل ہے کیونکہ نسبت تو دو چیزوں کے درمیان ہوتی ہے وہ دو چیزیں ہیں تو نسبت ہے وہ دو چیزیں نہیں تو نسبت بھی تو فیل کے مفہوم میں تین چیزیں ہیں اور معنی مطابقی کہ یہ تینوں چیزوں کا ارادہ کیا جائے اور ان تینوں چیزوں میں ایک غیر مستقل ہے اور دو مستقل ہیں تو جب غیر مستقل اور مستقل مل جائیں اکٹھے ہو جائیں تو وہ سارا پھر غیر مستقل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے منطق میں پڑھا ہے نتیجہ کس کے تابع ہوتا ہے ارزل و اخس کے نتیجہ ارزل و اخس ارزل جو ادنا ہے اخس سین کے ساتھ ہے سواد کے ساتھ نہیں ہے جو ارزل جو زیادہ رزیل ہے ادنا ہے اور اخس جو زیادہ خصیص ہے یعنی گھٹیا ہے ادنا ہے تو نتیجہ کس کے تابع ہوتا ہے ارزل و اخس کے تو دیکھو فیل کے اندر تین چیزیں ہیں حدث وہ بھی مستقل ہے ضرب سے معنی سمجھ میں آتا ہے پورا کے نہیں زمانے سے بھی معنی پورا سمجھ میں آتا ہے لیکن نسبت اللہ الفائل کیا ہے غیر مستقل تو مجھے بتائیے مستقل آلہ ہے یا غیر مستقل آلہ ہے مستقل آلہ ہے مستقل آلہ ہے اور غیر مستقل آدنہ ہے تو جب یہ تینوں چیزیں مل گئیں تو آپ یہ مرکب کیا ہوا آلہ ہوا یا آدنہ آدنہ یعنی جب دو چیزیں مستقل ہیں اور غیر مستقل تو یہ سارا مجموعہ کیا بن گیا غیر مستقل ہوگا تو فیل کا معنی مطابقی غیر مستقل ہے کیونکہ فیل کے معنی مطابقی میں کتنی چیزیں آ گئیں تین چیزیں اور ان تین میں سے ایک چیز غیر مستقل ہے تو سارا مجموعہ ہی کیا ہو گیا غیر مستقل ہو گیا کیونکہ سارے آدنہ کے تابع ہو گئے اور ایک فیل کا معنی تضمونی ہے فیل کا معنی تضمنی کیا ان تینوں میں سے ایک معنی مراد لیں گے بھئی دیکھو پھر ادھر سمجھو یہاں بات چل رہی ہے فیل کی کہ فیل کیا کرتا ہے وہ اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرتا ہے اس سے کون سا معنی مراد ہے معنی مطابقی مراد ہے معنی تضمنی مراد ہے فیل کا یا معنی التزامی مراد ہے توجہ ہے یا مطلق معنی مراد ہے مطلق معنی یعنی کوئی بھی ہو جائے کوئی قید نہیں ہے کوئی قید نہیں کہتے ہیں اگر آپ اس سے معنی فیل کا کون سا معنی کا ارادہ کریں معنی مطابقی کا معنی مطابقی تو فیل کا غیر مستقل ہے فیل کا معنی مطابقی تو غیر مستقل ہے تو پھر اس کے لئے فی نفسی ہی کہنا چاہیے یا فی غیریہ کہنا چاہیے فی غیریہ کہنا چاہیے تھا بھئی بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا معنی مطابقی یہاں مراد فیل کا معنی مطابقی مراد نہیں ہے پھر فیل کا معنی تزمونی مراد ہوگا فیل کا معنی تزمونی کیا تینوں میں سے کوئی ایک یا فیل بول کر کیا مراد لے لو حدث یا زمانہ یا نسبت الالفاع پھر سمجھو ادھر دیکھیں بھئی بات چل رہی ہے اسم کی تعریف کی کس کی چل رہی ہے اسم کی تعریف میں کیا لفظ آیا یہ جو فی نفسی ہی آیا اس کے ذریعے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے صرف حرف خارج ہوا ہے فیل خارج نہیں ہوا فیل خارج فیل ابھی بھی اسم کی تعریف میں داخل ہے آگے غیری مقترین کی جب قید آئے گی تو فیل بھی خارج ہو جائے گا فی نفسی ہی سے صرف کون خارج ہوا ہے صرف حرف خارج ہوا ہے فیل ابھی خارج نہیں بھئی کس طرح خارج نہیں یہ جو معنن فی نفسی ہی ایسا معنی جو اپنی ذات کے اعتبار سے معتبر ہو اس سے کونسا معنی مراد ہے اس سے کونسا معنی مراد ہے یا معنی مطابقی مراد ہوگا یا معنی تزمنی مراد ہوگا یا معنی التزامی مراد ہوگا یا مطلق معنی مراد ہوگا کیا مراد ہوگا مطلق معنی یعنی جس میں کوئی قید نہیں ہے جو بھی معنی آجائے سب اس میں داخل ہے چاہے مطابقی ہو تزمنی ہو چاہے التزامی ہو اگر آپ اس سے معنی مطابقی کا ارادہ کرتے ہیں کہ اسم وہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی مطابقی پر جو اپنی ذات کے اعتبار سے معتبر ہوتا ہے پھر تو فیل نکل گیا کیونکہ فیل اس کا تو معنی مطابقی فی نفسی ہی نہیں ہے بلکہ فی غیری ہی ہے توجہ ہے اگر کیا مراد لیں نہیں توجہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے پھر دیکھئے بھئی دیکھئے بات چل رہی ہے اسم کی تعریف کی اور اس میں فی نفسی ہی کی قید کی ذریعے حرف نکلا ہے فیل ابھی بھی نہیں نکلا آگے غیری مقترینین کی قید کی ذریعے کس کو نکال رہے ہیں فیل کو نکالیں گے توجہ ہے فیل کو نکالیں گے تو اس کے ذریعے فیل کو نکالیں گے کس کے ذریعے غیری مقترین تو یہ جو معنی فی نفسی ہی آیا اس سے کونسا معنی مراد ہے معنی کی چار صورتیں بنتی ہیں یا تو معنی مطابقی مراد ہوگا یا معنی تزمنی مراد ہوگا یا معنی التزامی مراد ہوگا یا مطلق معنی ہوگا مطلق معنی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی قید نہیں چاہے مطابقی ہوئے چاہے تضمنی ہو چاہے التزامی ہو سب اس کے اندر داخل ہو جائیں گے جیسے دیکھو ایک ہے انسان انسان کو کیا کہتے ہیں حیوان ناتق ایک ہے گھوڑا اس کو کیا کہتے ہیں حیوان ساحل سحیل گھوڑے کے ہنہنائنے کی جو آواز ہے ہنہنانے والا حیوان اور ایک ہے گدہ گدے کو کہتے ہیں حیوان ناحق نحیق وہ جو گدے کی آواز ہے اس کو کہتے ہیں رینکنا گدے کا رینکنا تو حیوان کبھی ہم مطلق حیوان بولتے ہیں مطلق حیوان میں تمام حیوانات آگئے چاہے وہ ناتق ہے چاہے ساحل ہے ناحق ہے یا اس کے علاوہ سب کس میں آگئے حیوان تو حیوان مطلق ہے اس کے اندر سارے مقید آ جاتے ہیں توجہ ہے اور کبھی خاص کا ارادہ کرتے ہیں تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے معنی کا لفظ آیا فی نفسی ہی معنی فی نفسی ہی سے کونسا معنی مراد ہے مطلق معنی ہو تو مطلق معنی آ جائے معنی مطابقی وہ بھی کیا ہے معنی ہے معنی تضمنی وہ بھی کیا ہے معنی ہے معنی التزامی وہ بھی کیا ہے معنی ہے تو جو بھی معنی ہوا سب اس کے اندر آ جائیں گے تو اس معنی سے کیا مراد ہے مطلق معنی اس میں سارے آ جائیں گے ہر معنی اس میں داخل ہو سکے گا چاہے آپ التزامی کا ارادہ کریں چاہے تضمنی کا چاہے مطابقی کا یا اس سے مطابقی معنی مراد ہے یا تضمنی مراد ہے یا التزامی اگر یہ جو اسم کی تعریف میں معنی کا لفظ آیا اسم معنی مطابقی کا آپ ارادہ کرتے ہیں کہ اسم وہ لفظ ہے وہ کلمہ ہے جس کا معنی مطابقی جو ہے ملحوظ ہوتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے تو پھر تو فعل نکل گیا کیونکہ فعل کا معنی مطابقی کیا ہے وہ غیر مستقل ہے وہ تین چیزوں سے مرقب ہے اور ان میں سے ایک نسبت غیر مستقل ہے تو سارا معنی ہی کیا ہوا تو فعل کا معنی غیر مستقل ہوا جفین افسیہی کی قید سے نکل گیا تو آگے غیر مقترین کی قید لگانے کی کیا ضرورت ہے تو پہلی نکل چکا ہے اور اگر اس معنی سے مراد یہ جو اسم کی تعریف میں معنی کا لفظ آیا اس سے اگر آپ معنی تضمونی کا ارادہ کرتے ہیں پھر تو اسم کی تعریف سے بہت سے اسم نکل جائیں گے جن کا جوزی نہیں ہوتا جیسے زربن کا کیا مطلب پٹائی کرنا اس کا کوئی جوز ہے نہیں رجل کا کیا معنی آدمی اس کا کوئی جوز ہے نہیں تو جس لفظ کے معنی کا جوزی نہیں ہوگا وہ نکل جائیں گے کیونکہ ان کا معنی تضمونی ہوتا ہی نہیں ہے تو بہت سے اسم کیا ہوں گے اسم کی تعریف سے نکل جائیں گے اور اگر اس کے لئے معنی سے مراد آپ معنی التضامی کا ارادہ کرتے ہیں تو معنی التضامی وہ تعریفات میں مطروق ہے علماء فرماتے ہیں کہ معنی التضامی کا لحاظ نہیں کیا جاتا تعریفات میں کیونکہ وہ عقل سے دور ہوتا ہے انسان بول کر زاحق کا ارادہ کرنا یہ ایک بعید بات ہے فوراں ذہن اس کی طرح متوجہ نہیں ہوتا یعنی انسان بول کر قابلیت علم کا ارادہ کرنا ذہن فوراں اس کی طرح متوجہ نہیں ہوتا تو تعریفات میں معنی التضامی مطروق ہے محجور ہے اس کو ترک کیا گیا ہے تو معنی مطابقی کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے یہاں کیونکہ اس صورت میں فیل کیا ہو جائے گا فی نفسی ہی سے خارج ہو جائے گا آگے غیر مقترین ان کی قید کی ضرورت نہیں اور اگر اس سے معنی التضامی کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر تو بہت سے اسم جو ہیں جن کے معنی کا جوزی نہیں ہے وہ بھی کیا ہو جائیں گے اس سے نکل جائیں گے کیونکہ معنی بن جائے گا اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی تضامنی پر جو اپنی ذات کے اعتبار سے معتبر ہو اور بہت سے اسم جو ہیں ان کا تو معنی تضامنی ہوتا ہی نہیں وہ تو نکل جائیں گے اور اگر اس سے معنی التضامی مراد ہے تو وہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ تعریفات کے اندر معنی التضامی مطروق ہے محجور ہے معنی التضامی معتبر نہیں اور اگر اس سے مطلق معنی کا ارادہ کرتے ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر کوئی قید نہیں ہے چاہے مطابقی ہو چاہے تضامنی ہو چاہے التضامنی سب اس کے اندر آگئے جیسے خیوان بولو تو حیوان ناتق بھی اس میں آگیا حیوان ساحل بھی حیوان ناہق بھی سب حیوان ہیں تو مطلق معنی بھی مراد نہیں لے سکتے کیوں نہیں لے سکتے اس لیے کیونکہ مطلق کا وجود خارج میں مقید ہی کے زمن میں ہوتا ہے مطلق کا الگ وجود نہیں ہوتا مطلق کا حیوان مطلق ہے مجھے دنیا میں آپ دکھا سکتے ہو کوئی ایسی چیز جو صرف حیوان ہو اس میں کوئی قید نہ ہو نہیں جو بھی حیوان ہوگا یا وہ ساحل ہوگا یا وہ ناتق ہوگا یا وہ ناہق ہوگا یا کوئی نہ کوئی قید تو ہوگی جو اس کو باقی چیزوں سے جدا کر رہی ہے اور ممتاز کر رہی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا باقی چیزوں سے جدا وہ نہیں ہے تو مطلق جو ہے اس کا خارج میں الگ وجود نہیں حیوان کا الگ خارج میں وجود نہیں ہے یہ جب بھی حیوان پایا جائے گا کسی مقید کے زمن میں ہوگا یعنی حیوان ناتق کے زمن میں حیوان ہے اس کے اندر ہوتا ہے مقید کے زمن میں ہوتا ہے الگ خارج میں اس کا وجود نہیں ہوتا تو مطلق معنی بھی یہاں مراد نہیں لے سکتے کیونکہ مطلق کا تو الگ خارج میں وجود ہی نہیں ہوتا وہ تو کسی مقید کے زمن میں ہوتا ہے اور مقید تو تین ہی ہیں مطابقی تضمنی اور التضامی اور تینوں پر اشکال ہو رہے ہیں تو مطلق لے آوگے تو وہ بھی مطلق بھی یا تو مطابقی میں آئے گا یا تضامنی میں یا التضامی میں چوتھی تو کوئی صورت نہیں ہے تو انہی میں سے کسی ایک کے زمن میں پایا جائے گا اور جو انہی میں سے ایک پر اعتراض ہوتا تھا وہی مطلق پر بھی ہو جائے گا یہ مطلق کس کے زمن میں ہوگا مقید یعنی معنی مطابقی تو معنی مطابقی والا اعتراض آ جائے گا جو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ فعل کا تو معنی مطابقی مستقل ہے ہی نہیں وہ تو غیر مستقل ہے یا تضمونی والا اعتراض آ جائے گا اگر یا مطلق معنی تضمونی کے زمن میں ہوا معنی تضمونی اس طرح تو بہت سے اسم کی تعریف سے نکل جائیں گے جن میں جوز نہیں ہوتا اور التضامی والا معنی وہ محجور ہے تو حاصل کلام کیا کہ اسم کی تعریف میں معنی کا لفظ آیا اس معنی سے کونسا معنی مراد ہے معنی مطابقی مراد لیں تو پھر تو اسی سے فیل نکل گیا آگے غیر مقترین ان کی قید کی ضرورت نہیں اور اگر اسے مراد معنی تضمونی ہے تو پھر تو بہت سے اسم بھی بیچ میں سے نکل جائیں گے اسم کی تعریف سے کیونکہ ان کا جوزی نہیں ہوتا اور معنی التضامی ارادہ ٹھیک نہیں ہے تعریفات کے اندر وہ بھی مراد نہیں لے سکتے اور مطلق معنی کا بھی ارادہ نہیں کر سکتے کیونکہ مطلق جب بھی پائے جاتا ہے وہ اپنے کسی مقید کے زمن میں اس کا وجود ہوتا ہے الگ خالی مطلق کا وجود نہیں ہوتا حیوان جب بھی ہوگا وہ یا ناہق ہوگا یا ساحل ہوگا یا ناتق وغیرہ ہوگا اکیلا حیوان نہیں ہوگا تو اس کا جواب دیں گے کہ یہاں جو اسم کی تعریف میں معنی آیا یہ مطلق معنی ہے کونسا معنی؟ مطلق معنی اس سے مراد ہے جو بھی معنی ہو جو معتبر ہو اپنی ذات کے اعتبار سے چاہے مطابقی ہو چاہے تضمونی ہو اور چاہے التزامی لیکن التزامی تو مطروق ہے تو چاہے مطابقی ہو چاہے تضمونی ہو جو بھی معنی ہو تو معنی سے یہاں مطلق معنی مراد ہے اس میں مطابقی بھی داخل ہو گئے اور تضمونی بھی تو اسم کی کیا تعریف ہوئی؟ اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اپنی ذات کے اعتبار سے معتبر ہو تو وہ معنی اپنی ذات کے اعتبار سے معتبر ہونا چاہیے چاہے وہ مطابقی ہو چاہے تضمونی ہو اب فیل بھی اس میں اندر داخل ہو گیا فیل بھی کیونکہ فیل معنی مطابقی کے اعتبار سے تو غیر مستقل ہے لیکن معنی تضمونی یعنی حدث کے اعتبار سے یہ مستقل ہے ضربہ سے پورا ضربہ آپ کو سمجھ میں آرہے کے نہیں دیکھا اقلہ سے اقل سمجھ میں آرہے کے نہیں شریبہ سے شرب پورا سمجھ میں آرہے کے نہیں تو یہ جو فیل ہے یہ حدث کے اعتبار سے فیل کا معنی بھی مستقل ہے فیل کا معنی مستقل تو عسم کی تعریف میں معنی سے کونسا معنی مراد ہے مطلق معنی تو عسم وہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اپنی ذات کے اعتبار سے ہو جو اپنی ذات کے اعتبار سے ثابت ہو چاہے وہ مطابقی ہو چاہے تزمونی اور فعل کس اعتبار سے مستقل ہے معنی تزمونی یعنی حدث کے اعتبار سے معنی تزمونی یعنی حدث کے اعتبار سے تو وہ اس تعریف کے اندر داخل ہے جس اعتبار سے بھی وہ معنی کیا ہو مستقل ہو وہ اس کے اندر داخل ہو گیا اب اشکال ہوتا ہے کہ اشکال تو آپ نے کیا کیا تھا مطلق کا وجود مقید کے زمن میں ہوتا ہے مطلق کا وجود مقید کے زمن میں ہوتا ہے مطلق کا تو الگ وجود ہی نہیں ہوتا تو وہ اعتراض تو ابھی بھی باقی ہے اس کا کیا جواب تو جواب یہ کہ مطلق کا وجود مقید کے زمن میں ہوتا ہے ہم نے مطلق کے وجود کی بات نہیں کی ہم نے اس معنی سے ارادے کی بات کی ہے کہ ہم کس کا ارادہ کرتے ہیں مطلق معنی کا ہم ارادہ کرتے ہیں اور مطلق حیوان کا آپ ارادہ کرتے ہیں یا نہیں آپ بھی کلام میں بولتے ہیں انسان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ حیوان ہے آپ گائے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ حیوان ہے آپ بکری کی طرف اشارہ کر کے کیا کہتے ہیں حیوان تو مطلق آپ کا مطلق ارادہ ہوتا ہے یہ سب کیا ہیں حیوان تو مطلق کا ارادہ اور چیز ہے اور مطلق کا وجود اور چیز ہے مطلق کا وجود ہمیشہ مقید کے زمن میں ہوتا ہے لیکن مطلق کا ارادہ کیا جا سکتا ہے آپ کلام میں مطلق بولتے ہیں یا نہیں مثلا میں نے کہا حیوان ایک جنس ہے حیوان جی کونسا حیوان مراد ہے کونسا حیوان مراد ہے مطلق حیوان مراد ہے نہ ناتق ہو نہ صاحب کسی کی قید نہیں مطلق حیوان کیا ہے ایک جنس ہے تو مطلق کا ارادہ کیا جا سکتا ہے تو مطلق کا وجود وہ ہمیشہ مقید کے زمن میں ہوتا ہے لیکن یہاں ہم مطلق کے وجود کی بات نہیں کر رہے بلکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو تعریف کے اندر معنی کا لفظ آیا اس سے کونسا معنی مراد ہے مطلق معنی مراد ہے یعنی اس کا ارادہ کیا گیا ہے اس کے وجود کی بات یہاں پر نہیں اور مطلق کا ارادہ تو کیا جا سکتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس کریں بحث اچھی طرح سمجھ میں آگئی باقی انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں پڑھیں گے تھادا ہوا المرام واللہ علم بحقیقت الکلام